اسلام علیکم جی میں ہوں شانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل شانی صاحب آج آپ کے لئے میں ایک بہت ہی امپورٹن ویڈیو لے کر رہا ہوں جو لوگ پی پی سی ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں ہم سب کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگ ویڈیو این تک دیکھیں اس ویڈیو میں 55 فیموس ریورز آف دے ورلڈ وہ منشن کیے گئے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کوچن نمبر ون سے دنیا کا سب سے بڑا دریاہ وارٹر بیسن کے حساب سے کون سا ہے آنسر ایز ایمازون ریور کوچن نمبر 2 دنیا کا سب سے بڑا دریاہ لیندھ کے حساب سے لمبائی کے حساب سے کون سا ہے تو آنسر ہے ریور نائل ریور نائل جو ہے یہ دنیا کے 11 ملکوں سوکر گزرتا ہے جو کہ افریقی ممالک ہیں اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 6,650 کلومیٹر ہے کوچن نمبر 3 ریور اورینوکو اور ریور کارونی جو ہے یہ وینیس ویلیگ میں موجود ہیں اور ریور کارونی جو ہے یہ والا ریور اس ریور کے اوپر دنیا کے فیمس انجل فارز لوکیٹڈ ہے یہ بھی بہت اہم کوسچن ہے کوچن نمبر 4 ایشیا کے سب سے بڑا دریاہ کون سا ہے ایشیا کا سب سے بڑا دریاہ ہے یانچی ریور اور یانچی ریور جو ہے یہ چائنہ میں لوکیٹڈ ہے کوچن نمبر 6 امریکہ کا سب سے بڑا دریاہ کون سا ہے آنسر اس میسیسی پی ریور قیشن نمبر سیون دنیا کا سب سے جو دوسرے نمبر والا کینیون ہے وہ امریکہ میں ہے اریزونہ میں اور یہ کس طریقہ کے اوپر ہے کولوراڈو ریور قیشن نمبر ایٹ بری گنگا ہے جو کس ملک میں پائی ہے بری گنگا ہے لکیٹڈ انگ بنگلہ دیش قیشن نمبر نائن واشنگٹن ڈی سی اس لکیٹڈ اون ڈی بینک سوف واشنگٹن ڈی سی کس دریا کے کنارے پر موجود ہے دریا ہے پوٹو میک آنسر اس پوٹو میک یہ بہت ایمپورٹن قیشن ہے یہ بھی پوچھے جا سکتا ہے پوٹو میک قیشن نمبر ٹین رشیہ کیپٹل موسکو اس آن ڈی بینک سوف رشیہ کا دارلڈ حکومت موسکو کس دریا کے کنارے پر ہے تو آنسر ہے موسکو آئی ور یہ ایکشلی جو موسکو ہے یہ موسکو موسکو سے ہی ڈرائیو ہوا ہے تو یہ اس کا صحیح جواب ہے قیشن نمبر ٹین مرے اور ڈارلنگ دریا کس ملک سے ہیں تو اس کا جواب ہے اسٹریلیا یہ دونوں گریہ آسٹریلیا میں بیتے ہیں قیشن نمبر ٹل لندن is located on the banks of لندن کس دریا کے کنارے پر ہے یہ سب کو پتا ہے موسکو ریپیٹیڈ قیشن ہے تو دریا ہے تینگز قیشن نمبر ٹلی لارجسٹ ریور انگلینڈ انگلینڈ میں جو سب سے بڑا دریا ہے کونس ہے تو دریا ہے سیورن آنسر ہے دریا ہے سیورن 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 is دیس لارجسٹ ریور انگلینڈ قیشن نمبر ٹورٹین اڈا ٹائبر پو تگلیہ منتو پیعاو اور ریورز آف یہ چاروں ریور جو منشن ہے یہ کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں پو تگلیہ منتو پیعاو انٹائیور آنسر is اٹلی نیکس قیشن قیشن نمبر ٹیفٹین ریو گرانڈے is a river off ریو گرانڈے کس کنٹری کا ریور ہے آنسر is یو اسے اینڈ میکسیکا قیشن نمبر ٹیفٹین کون سا بریہ ہے جو آئل ریور کہلاتا ہے مطلب تیل کا کون تیل والا تریہ تو اس کا جواب ہے نائجر ریور اس کو ہم آئل ریور بھی کہتے ہیں تو یہ بڑا فیموس قیشن ہے آ سکتا ہے یہ بھی قیشن نمبر ایٹین ٹوکینٹینز ریور فلوز ان ٹوکینٹینز ریور کس کنٹری میں فلو کرتا ہے تو اس آنسر ہے برازیل برازیل میں فلو کرتا ہے قیشن نمبر نائٹین نائپر ریور فلوز ان نائپر یہ بہت اہم قیشن ہے اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے نائپر ریور فلوز ان رشیا بیلرس ان یوکرائن یہ نائپر ریور جو ہے رشیا بیلرس اور یوکرائن میں بہتا ہے اور یہ بلیک سی میں جا کے آؤٹ فلو کرتا ہے مطلب اس کا جو اند ہے وہ بلیک سی ہے قیشن نمبر ٹوئنٹی نائپر ریور قیشن نمبر ٹوئنٹی ون جاپورا اور پروس ریور کس کنٹری میں بہتے ہیں آنسر ہے برازیل قیشن نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکنڈ لارجسٹ ریور ان پاکستان پاکستان کا دوسرا بڑا دریہ کون سا ہے تو اس کا جواب سب کو پتا ہے ستلٹ ریور ستلٹ جو ہے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا دریہ ہے قیشن نمبر ٹوئنٹی کس طریقہ چائنا کا دکھ چائنا کا غم کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے یالو اور ہوانگ ہو ریور اس کو اس لئے چائنا کا دکھا آ جاتا ہے کیونکہ سال میں یہ دو تین مطور آور فلو کرتا ہے اور جو ارد گرد کی فیلز ہیں کھیت ہم سب کو یہ خراب کرتا ہے جس کی وجہ سے سور آف چائنا بھی کہا جاتا ہے قیشن نمبر ٹوئنٹی فور شتل عرب ریور فلوزن شتل عرب جو ہے ریور یہ کس کنٹری میں فلو کرتا ہے تو اس کا جواب ہے عراق اور یہ کس سی میں جا کے آؤٹ فلو کرتا ہے اس کا سی کا نام ہے پرشن گلف مرومبیجی ریور فلوزن پیچھے ایک سوال آ چکا ہے مرے اور ڈالنگ ریور کس کنٹری میں تو اس میں یہ بھی اٹ کرنے مرومبیجی مرے اور ڈالنگ سب آسٹریلیا میں فلو کرتا ہے قیشن نمبر ٹوئنٹی سیکس زائرے ریور ایس اینار نیم افیچ ریور زائرے ریور ایس اینار نیم اف کانگو ریور اور کانگو کو بارے میں ہم سب کو پتا ہے تو کانگو ریور دریا ہے جو ایک ویٹر کو ٹوائس کرتا ہے دو مرتبہ ایک ویٹر کروز کرتا ہے قیشن نمبر ٹوئنٹی سیون ریور مکینزی بلانگس ٹو مکینزی جو ہے یہ کس ملک کا دریا ہے تو اس کا جواب ہے کینیڈا مکینزی کینیڈا کا دریا ہے قیشن نمبر ٹوئنٹی نائن وائی ریور ایوون ریور سیون ریور تویڈ ریور این تھیم زیور اور ریورز آف ویچ کنٹری یہ سارے ریورز منشن ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ انگلینڈ سے بلانگ کرتے ہیں تھیمز جو ہے یہ لندن اس کے کنارے پر ہے ٹھیک ہے سیون ریور یہ انگلینڈ کا سب سے بڑا دریا ہے اور اس ایوون کی وجہ سے شیخ سپیر کو بارڈ آف ایوون بھی کہا جاتا ہے قیشن نمبر ٹھرٹی بیلگریڈ، ویینا، بودھا پیسٹ یہ تینوں جو ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے اس کے علاوہ ایک اور کنٹری بھی ہے یہ کس بینک کے کنارے پر ہیں دانوبریور دانوبریور جو ہے بیسکلی یہ دس یورپی کنٹری سے ہوگر گزرتا ہے اور اس میں تین چار کیپیٹلز ہی گیاتے ہیں جن میں اسے بیلگریڈ، ویانا اور بودھا پیسٹ بھی ہیں قیشن نمبر ٹھرٹی ون پرتگال، لسپن، سویٹن، ان بی بینکس آف پرتگال کس طریعہ کے کنارے پر ہے تو اس دریعہ کا نام ہے ریور ٹیگس پرتگال دریعہ ہے ٹیگس کے کنارے پر ہے قیشن نمبر ٹھرٹی ٹو فرانکفرٹ اس سیچویٹڈ اونی بینکس آف سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا جائے کہ فرانکفرٹ کس ملک کا شہر ہے فرانکفرٹ جو ہے یہ جرمنی کا شہر ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتے ہیں جرمنی میں مین ریور جو ہے یہ مین ریور ہے ہونکا ٹھیک ہے تو مین ریور یہ آپ نے یاد کر لیں تاج مہل ہے سیچویٹڈ اونی بینکس آف تاج مہل جو شاہ جہان نے اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا منتاز کے لیے اور یہ دنیا کے ایک عجوبہ بھی ہے تو یہ کس دریعہ کے بینکس پر ہے دریعہ کا نام ہے جی جمنا جمنا کے کنارے پر ہے تاج مہل سوٹھ افریقہ سوٹھ افریقہ کا سب سے لمبا دریعہ کون سا ہے تو یہ بھی بڑا ہمی کوششن ہے اور یہ ایک فروٹ کا نام ہے اورنگ ریور اورنگ ریور is the longest river of سوٹھ افریقہ اس کا ایک اور ہنٹ بھی ہے گریٹ فش ریور بھی ادھر ہی ہے کروکوڈائل ریور بھی سوٹھ افریقہ میں ہے اورنگ ریور بھی سوٹھ افریقہ میں ہے تو جتنے بھی فروٹ سبجوں کے نام ہیں سارے ادھر ہی ہیں کون سا دریعہ ہے جو رشیہ اور چائنہ کے درمان ایک قدرتی بارڈر کریٹ کرتا ہے تو اس کا جواب ہے امور ریور امور ریور رشیہ اور چائنہ کے درمان ایک قدرتی بارڈر کریٹ کرتا ہے امور ریور ان چائنہ اس دونس امور ریور کو چائنہ میں کس نام سے جاننا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے بلیک ڈریکن ریور اور ہی لانگ جیانگ انیسی ریور کس کنٹری میں فلو کرتا ہے تو اس کا انصار ہے رشیا اور منگولیا میں انیسی ریور فلو کرتا ہے یہ دو بڑے دریاں ہیں اور یہ کس ملک میں بہتے ہیں تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے ملیشیا ملیشیا جو ہے اس میں یہ کلینگ اور پہنگ ریور فلو کرتا ہے پاناما کنال کنیکٹس پاناما کنال جو کہ دنیا کی ون آف دی بزیسٹ کنالز ہے اور یہ ساؤتھ امریکہ میں پاناما کنٹری میں ہے تو یہ کس کس پیسیفک کو کنیکٹ کرتی ہے تو جواب یہاں پر سیمپل ہے پی سے پیسیفک ہے اور اے سے اٹلانٹک ہے تو آپ نے ایسے یاد کرنا یہ اس کی ٹرک ہے پی سے پیسیفک اور اے سے اٹلانٹک پاناما کنال جو ہے یہ پیسیفک اور اٹلانٹک کو کنیکٹ کرتی ہے question number 44 which river crosses equator twice یہ ہم پہلو بھی کر چکے ہیں کانگو ریور جو ہے یہ equator کو double cross کرتا ہے question number 45 which river crosses tropic of capricorn twice اب question different ہے کہ کون سا ریور ہے جو tropic of capricorn کو دو مرتبہ cross کرتا ہے تو اس کا جواب ہے limpopor river limpopor river جو ہے یہ tropic of capricorn کو دو مرتبہ cross کرتا ہے question number 46 which most populated river is دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ دریا کون سا ہے مطلب کون سا دریا جو سب سے زیادہ گندگی جس میں populated ہے اس میں سب سے زیادہ pollution ہوگی ٹھیک ہے so یہ دریا سیتا رام ہے سیتا رام جو ہے دریا یہ انڈونیشیا میں بھائی آتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ populated دریا ہے question number 47 کوکوڈائل بفلو گریٹ فیش ریور پلس اس میں آئے بکا لے اورنگ ریور کیونکہ یہ 4-5 جو ہیں یہ ساری ساؤت افریقہ میں پایا جاتے ہیں تو اس کا انصر ہے ساؤت افریقہ کروکوڈائل بی سی میں ہے بفلو بی سی میں ہے گریٹ فیش بی سی میں ہے اور اورنگ بی سی میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں question number 48 رینو ریور فلوز این رینو ریور کس کنٹری میں فلو کرتا ہے ہم اس کے کچھ دریا پہلے پڑ چکے ہیں اور یہ اب اس کا ایک اور حصہ ہے رینو ریور اٹلی میں فلو کرتا ہے پیچھے ہم نے ٹائبل اور اڈا اور باقی ریور پور ریورز وہاں پڑے ہیں لیکن رینو بھی آپ ایڈ کر لے آپ اس ویاسی آج کا سکتی ہیں وہ پور رینو ریور جو ہے وہ اٹلی میں فلو کرتا ہے ٹھیک ہے question number 49 world's largest landlocked body of water is انہیں کی سب سے بڑی جو landlocked body of water ہے وہ کس ملک میں ہے یا وہ کونچی ہے تو اس کا نام ہے کیسپینسی کیسپینسی اس کا نام ہے اور یہ پانچ ملکوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے ریشیا نے ایران نے کازکستان نے تاجکستان نے اور ترکمانستان نے اور یہ ابھی تک انکورڈ ہے اس کا پتہ نچلا ہے اس میں کتنے خزانے ہیں question number 50 river indus empties into پاکستان کا جو سب سے بڑا دریا دریا سندھ ہے یہ کون سے سمندر میں جا کر end ہوتا ہے یا کون سے سمندر میں empty ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے arabian sea arabian sea میں جا کر دریا سندھ یہ آٹ فلو کرتا ہے question number 51 which is the shortest river in the world دنیا میں سب سے چھوٹا river کون سے ہے تو اس کا جواب ہے row river row river is the shortest river in the world limpo per river flows in limpo per river tropic of capricorn کو دو مرتبہ کروس کرتا ہو یہ کس ملک میں ہے اس کا جواب ہے ساؤتھ افریقہ zimbabwe botswana and muzambique note lipo per cross tropic of capricorn twice یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں wall river flows in wall river جو ہے یہ کس کنٹری میں فلو کرتا ہے wall تو اس کا جواب ہے ساؤتھ افریقہ largest tributary of orange river orange river میں پڑھا ہے پہلے تو یہ اس کی largest tributary of wall next question is is sheen river flows in which country is sheen دریا کس ملک میں فلو کرتا ہے اس کا جواب ہے kazagistan and russia okay kazagistan central asia میں اور russia ان دونوں میں is sheen river flow کرتا ہے اور question number 55 is noora river belongs to noora river belongs to kazagistan یہ دونوں noora sisters ہیں اور noora river جو ہے وہ kazagistan سے بلونگ کرتا ہے kazagistan okay next question is badam river belongs to badam river کس ملک سے بلونگ کرتا ہے یہ بہت interesting questions ہیں کبھی بھی examiner کا دماغ گھوم سکتا ہے کیونکہ پی پی ایسی والوں کا ویسے پتا کوئی نہیں ہوتا badam river جو ہے یہ بھی kazagistan سے ہے kazagistan سے ہے اور kazagistan کا capital کون سے ہے آستانہ یا نور سلطان اب جینگ کر دیا انہوں نے تو badam اور نورا river یہ دونوں جو ہے یہ kazagistan آستانہ سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کے لئے thank you very much okay موسیقی